مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بڑھے اونڈ کی طرح جان دے رہا ہوں مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اتنی نان نہ دے یہ افسوس اس مجاہد کا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیز تلوار، نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہوں انہوں نے سو سے زائد گھنسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت تاری ہو جائے کرتی تھی اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر انہوں نے یہ کلمات افسوس کی حالت میں گئے اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد آپ شرم سار نہ ہوں آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی آپ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی اپنی اہلیہ کے طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شیر ذرا پور سکون ہوا خالد بن ولید صرف عالم اسلام کے ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہیں انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی حکمت عملی ساز اور فنون جنگ کا ماہر جرنیل اور غازی پیدا نہیں ہوا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن جب معلوم ہوا کہ ابو سلیمان کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ خاموش ہو گئے پھر اہل مدینہ سے کہا آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رولے جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دے کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے لوگوں کو دوبارہ ابو سلیمان رضی اللہ عنہ جیسے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا اس سے قبل سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی حضرت خالد بن ولید کے بارے میں فرما چکے تھے کہ ماں اب دوبارہ خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے کاثر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں ہسٹوریک یوز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین مکہ کی ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کی حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا وہ مکہ سے تائد تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے اہل مکہ انہیں الادل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کے سزا ہاتھ کٹنے کے تجویز پیش کی جو بعد ازہ اسلامی نظام میں شامل ہوئی فوجی مہارت میں بھی ولید کا جواب نہ تھا یوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورسے میں ملا بچے نے بڑے شہانہ انداز میں پرورش پائی اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنونِ حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا اس نے گھڑ سواری، شمسیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی سانی نہ تھا لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے ان خدادات صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن بلید تھا میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا آپ اپنی ذہانت اور مہارت سے پاسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے ناظرین حضرت خالد نے کشتی میں مکہ کے بڑے بڑے نامبر پہلوانوں کو پچھاڑا ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کا شمار شہر کے نامبر کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا آپ کے مقابل تھے دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے مقابلہ کافی دیر جاری رہا اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اچانک حضرت خالد کا دعو چل گیا انہوں نے اپنے ماموز ذات حضرت عمر فاروق کو اٹھا کر پٹھا جس سے حضرت عمر فاروق کی پنڈلی کی ہٹی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد کے ہاتھ رہا قبولہ اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید اسلام کے سخت مخالف تھے آپ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدانہ جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش پیش رہتے تھے جنگ اہد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید ہی تھے ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ کو کمال حاصل تھا اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوچ بوجھ نے حضرت خالد کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا یہ چھے سو اٹھائیس عیسوی کا موسم میں باہر تھا پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھی بازاروں میں رونک بڑھ رہی تھی حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا اس لئے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی لیکن عجیب بات تھی اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد کچھ اداس اور کھویا کھویا تھا وہ شہر میں منقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل دماشوں کے مقابلے سے بلکل لا تعلق تھا جس میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا تھا اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی حضرت خالد بن ولید سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں اٹھائیس بار لڑکا رہا ہے لیکن اپنی تمام تر عددی برطری اور بہتر جنگی ساد و سمان کے باوجود زلت اٹھائی کبھی آپ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا جب معمولی ہتھیاروں سے لیس تین سو تیرہ مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست خواہ سے ہم کنار کیا کبھی جنگ اوہد میں مسلمانوں کے ثابت قدمی اور جان ساری آپ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی تو کبھی حضرت خالد جشم تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے آپ کا ذہن اور تجربہ بے سرو سامان مسلمانوں کی ان عظیم حطوحات کو سمجھنے سے کاسب تھا کبھی کبھی آپ سوچتے تھے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی اللہ کے رسول ہیں اس کشم کشم کئی ماہ گزر گئے سلح حدیبیہ کو ایک برس بھی چکا تھا معاہدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان ساروں کے ساتھ عمرے کے لئے مکہ میں داخل ہوئے حضرت خالد بن ولید الجے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکے مکہ میں تین روز قیام کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی ولید سے فرمایا افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتبا خیر مقدم کرتے خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لئے دعا فرمائی تھی حضرت ولید نے اپنے بھائی کو بہت ڈھوڑا لیکن ان کا کچھ پتا نہ چلا آخر ولید نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھا اور ایک شناسے کے حوالے کر دیا اور درخواست کی کہ جب خالد آئے تو یہ خط ان کو پہنچا دیا جائے دوسری طرف خالد بن ولید کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کی خط نے کیا کمال دکھایا اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام کے خلاف ہر جنگ اور ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے پیغمبر اسلام جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا مجھے تاجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو حالانکہ تمہارا جیسا اکل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا میرا بھائی گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ بھائی کا خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بیتاب ہو کر حضرت خالد بن ولید کے دل کو کسی پلچین نہیں تھا آپ نے مکہ میں کئی باثر افراد کو حال دل سنایا لیکن کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افضائی نہیں کی پھر آپ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ کو سنایا وہ قبول اسلام کے لئے آپ کے ساتھ دینے پر راضی ہو گئے یوں حضرت خالد اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے راستے میں حدہ کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمر بن الاساس سے بھی جو حبشہ سے آ رہے تھے انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا ابو سلمان کہاں کا ارادہ ہے حضرت خالد نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ ہو جا رہی ہیں حضرت عمر بن الاساساس نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں 31 مئی 628 عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے اس دن اسلام کے وہ عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمر بن الاساس عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے سب سے آگے حضرت خالد ان کے پیچھے حضرت عمر بن الاساس اور ان کے بعد عثمان بن طلحہ تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ دینوں حضرت آپ کے پاس نہیں مہنچے انہوں نے آ کر خدمت اکدس میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے